سر کشمیر میں آج جو حالات ہیں اس میں کئی پہلو انٹرنل پرابنم ہیں راجت سرکار کینریہ سرکار ان کا کیا رول ہے یا ہونا چاہیے ہمارے دیش کے اندر جو حالات ہیں ان کا ان پہ کتنا اثر ہیں ایکسٹرنل فورسز جن میں پاکستان سب سے آگے ہیں اس کا کتنا ہاتھ ہیں میں جان بوجھ کر چاہے وہ کہندریہ سرکار ہو یا آجیہ سرکار ان پر آروپ نہیں لگانا چاہوں لیکن جو سبق ہم نے سیکھنا چاہیے تھا جب میں خود چیپ نسل تھا اس کے بعد ہمارے صاحب چیپ نسل تھے اور آج محبوبہ جی چیپ نسل ہے الگ الگ تین پارٹیوں کے تین چیپ نسل میرے وقت میں بھی کولیشن تھی کانگرس کی اور پی ڈی پی عمر صاحب کے وقت میں کولیشن گارمنٹ تھی ان سی اور کانگرس کی آج کولیشن گارمنٹ ہے پی ڈی پی کی اور بی جی پی کی لیکن یہ حالات دوہزار آٹھ اور دوہزار دس سے کیوں زیادہ آگے بڑھ گئے یہ چنتہ کا وشہ ملٹنز پہلے بھی مرتے تھے نائنٹیز میں نائنٹیز کے پورے دشت میں بہت زیادہ سنکھیا ہماری وقت میں بھی عمر صاحب کے وقت میں بھی مستی صاحب جب چیپ نسل تھے ان کے وقت میں بھی لیکن اس طرح کا واتاور نبے میں میری انکہ معاف کیجئے مانیے ڈرپٹی چیرمنزا آج گھاٹی کے دس کے دس ڈسٹکوں میں لوگ مارے گئے ہیں جن کی سنکھیاب بیالیس یا چورتالیس ہو گئی ہیں ساؤت کشمیر کی چار ڈسٹکوں میں سب سے زیادہ نفصان ہوا سینٹر کی تین ڈسٹکیں ہیں ان میں بھی نارت کی تین ڈسٹکس ہیں ان میں بھی تو گھاٹی میں کوئی ایسا ایسی جگہ نہیں رہی ہے ایسا کوئی چاری کوئی زیادہ سوچ نہیں تھی یہ فٹ نہیں ہوتا وہاں سفیل پہ اگر تھوڑا لائٹ آپ کبڑا لگائیں لیکن انیس بیس کا فرق ہو لیکن انیس اور دو ہزار کا فرق ہو تو وہ کبڑا اس میں فٹ کیسے آئے گا یہی پی ڈی پی اور بی ٹی پی کے سرکان تو اسے کنٹریمیوٹلی فیکٹر یہ ایک لائوہ لائوہ ایک ہی دن میں نہیں آ جاتا ایک ہی دن میں وہ سمندر سے پانی کو اوپر اچھال کے نہیں آ جاتا وہ آگ نہیں برستا ایسے پانی میں آگ برستنا کوئی آسان کام نہیں ہے جب تک وہ اتنا بھر کے جنون اس کو نہیں آتا ہے تو پانی کو توڑ کے اور پانی کے بیچ میں پانی ہوتا ہے یہ وہی لائوہ تھا جو جمع ہو رہا تھا ان تمام چیزوں سے سٹیٹمنٹ جو نیشنل لیول کے دیے جاتے تھے